بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین زہرا کاظمی کیس کے حوالے سے آج ایک انتہائی اہم دن تا ہائی کورڈ اور سیٹی کورڈ ہائی کورڈ میں ملزمان جو نکاہ خواہ اور گواہ ہیں ان کی درخواست زمانت پہ جو ہے آج منظوری ردی گئی ہے صلاؤدین پمر صاحب کی عدالت میں آج صبح سامات ہوئی اس کے بعد جو ہے ہائی کورڈ میں جو ہے ملزم زہیر کے جو نکاہ خواہ اور گواہ ہیں ان کو جو ہے منظوری دی دی گئی ہے ان کی زمانت کی مندوری آج ان کو مل گئی ہے اگر میں بات کروں آج ٹرائل کورٹ کی تو ٹرائل کورٹ میں ملزم زہیر اور شبیر کی درخواست زمانت کے حوالے سے الیاس ممن صاحب کی عدالت میں دلائل دیئے گئے دونوں فرکین کی جانب سے آج مدبوط ترین دلائل دیئے گئے جبران ناسی صاحب موجود تھے ملزمان کے جو وکیل ہیں وہ بھی موجود تھے جیسا کہ آپ کو بتا دے چلوں کہ کچھ جن پہلے جبران ناسی صاحب کے جو دلائل ادورے رہ گئے تھے آج کی جو ہے وقت مقرر کیا گیا تھا جمعہ کا دیر روز آج جبران ناسی صاحب نے مکمل دلائل دے دیئے ہیں لیکن جو ہے جج کی جانب سے جو ہے اس پر ڈیٹ دے دی گئی ہے اور میں بتاتا چلوں کہ ملزمان کی زمانت درخواست زمانت کے حوالے سے اور مغویہ سے ملنے کی جو زرخواست دائر کر رکھی تھی اور 164 اس سب پہ جو ہے اور فیصلہ جو ہے اب بوت کے روز ہوگا 14 سپٹیمبر کا جو ہے وہ دن دیا گیا ہے 14 سپٹیمبر کو جو ہے ان سارے کیسز پہ جو ہے وہ اہم فیصلہ ہوگا اور 164 مغویہ سے ملنے کی درخواست دائر کر رکھی تھی اور زمانت کے درخواست بھی جو ہے انہوں نے جو دائر کی تھی ان سب پہ جو ہے بوت بوت کا دن مقرر کیا گیا ہے 14 سپٹیمبر کو جو ہے اب انتہائی اہم دن ہے ٹرائل کورٹ میں ان سب درخواستوں پہ جو ہے اب وہ 14 سپٹیمبر کو جو ہے وہ سامات ہوگی اب دیکھنا یہ ہے ان سب فیصلوں پہ ان سب درخواستوں پہ ہے ٹرائل کورٹ سے کیا بڑا حکم نامہ جاری ہوتا ہے 14 سپٹیمبر کو اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اب تک جتنی بھی اطلاعات تھی ہیں میں نے آپ کو دی اگلے پرگرام تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ